اور سب سے زیادہ حسنہ جہرہ باقی ہے تو سب سے لکیل راشتی اللہ تعالیٰ قائم رکھ لے گا انشاءاللہ اس نے خضلنا قائم و دائم رہے گا پاکستان آج میں اسلام کیوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کوئی اروی عطا فرمائے گا اسی ٹھیک کر لیے اپنے مسائل ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں ہم صاف خلوص حدیت کے ساتھ ماں میں ٹکرا مار دے رو کھاکے کر دے رو سفر کر دے رو یہ نہیں گا ٹھیک اگر ادھر بادمیتی ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں اس لیے ضرورت کی سمر کی ہے اس لیے جس پہ ایسے میں نے کہا کہ سب سے ضروری چیز وہ قلبہ شریف کے بعد عقیدہ ہے عقیدہ بالکل ٹھیک نہیں اور جب ظاہر ہے اس پہ خلاف یہ سب چاہتی ہے اس کے پیچھ پڑی گھنونی ساتھ ہے کہ مسلمانوں کو وہ قدس عرفہ والا ہستی ہے کہ جن کا نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدت سے لیں شرط یہ ہے کہ محبت سے لیں شرط یہ ہے کہ باردہ باردہ تیسے لیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اس حوالے سے بہت سارے پچھلے جو جو قربے قیامت ہے کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس وقت بہت سارے مسائل تر پیش ہوتے جا رہے ہیں کبھی ایک معاستہ دو ہوئے تین ہوئے چار ہوئے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور اس وقت تو جو معاوض ہے اللہ رحم کرے ہم سب کے حال پر کہ مقدر ساتھ کو کوئی نرفہ والا ہستیوں کے بارے میں کنفیجن پیدا کی جا رہے ہیں میں نے بیکٹر ان کے ساتھ بات کی ہے کہ کل اللہ کو کیا جوا دے گیا کیا مو لے کے جائیں گے یہ آنے والی نصروں کا بنے گا کیا اس لیے کبلا صاحب اس کے بلے یہ پکڑا ہے مصروفیت ان کی بے پنا ہے حد سے زیادہ ایک یہ دنگاہ اصل خان کا ہے یہ دنگاہ میں تربیت کی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ دنگاہ میں لوگوں کو یہ دیکھا نہیں ہے یہ رہن بہت پاس آگے کہ کبلا صاحب اللہ تعالیٰ ہم سب کی حصوصوں میں پیپنا اضافہ بات نہیں لیکن آگے قرار کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی رند ہے آپ کا ذکر کرتے ہیں رند ہے پنڈی میں ہے لیکن کشمیر ہم کشمیر میں رہتے ہیں کبلا صاحب کے نارے لگتے ہیں اللہ اللہ یہ میں نے پہلے کہا جسے وہ دینا چاہے ہوئی اپنا نہیں میں بھی اپنی اوقات تو خوب واقفہ اے بھی اپنی اوقات تو خوب واقفہ اسی حصہ نے کرنا ہوندھا ہے جدو بندہ حقود کردان تو سب کچھ تو جھوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ حجزی نے زندہ رکھیا ہم سب اور جس خوبصورتی کے ساتھ الحمدللہ اور جہاں کال میں رات کا وقت تھا دیر سرفران صاحب کے گئے ہوتے جنہ کالونی میں ادھر انہوں نے وہ لگا دی آپ کی میرا نبی میرا نبی اخلوق پاڑوں میں جمع ہوئی ہیں ایک بار عددگی کی کیسے ہوتی ہے پتا نہ سب کو آپ نہیں ہے ٹیپ چال رہی ہے لیکن کوئی جڑی گھنے کی تھون دیئے اللہ تعالیٰ وزید عزتوں سے نمازیں طریقت کا کام بہت خوبصورت ہو رہے ہیں الحمدللہ بہترین ہو رہے ہیں جہاں دعا کے لئے میں جاتے ہیں الحمدللہ دیروں دیروں خلوق کٹی ہوتی ہے سب سے لیکن رہتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اسی لئے یہ لیا ایک منٹ کے لئے کہ میں صحیح مینوں میں آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوبصورت کام کا نہیں کام کی طرف توجہ رکھیں کام کی طرف آپ کام کی طرف توجہ رکھیں گے تو یہی روکی ہوں گی یہی بارے ہوں گی جدو بندہ نہ دیتا کن بندہ کچھ بھی نہیں رہتا نام اس کا تھا اس کا ہے اور اسی کا رہے گا لیکن جب میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ خلوص ہے نیت کے ساتھ دینِ مدین کی خدمت کے لئے لوگوں کو عقائد کی درستگی کے لئے لوگوں کے اتقاد ایک عقائد کی درستگی کے لئے کام کر رہا تو اس کی مدد آتی ہی آتی ہے مزرگوں کو لنے سڑیا آئینا بزیر جو نیت صاحب جو نیت صاحب ہوتی ہے نا اللہ دی مدد آتا ہے بلکل صحیح فرمارے ہوئی جدو اللہ دی مدد آتی ہے پھر مندر کھپے درستگی کوئی پروائی نہیں لینے اور جو تیراً مدد ہے کیونکہ اس کی مدد اس کی کرم اس کے فضل ہم لوگ ہر فرم پر دنیا جہاندہ یہی کہتے ہیں جب لوگ دو جنگلے کی بات کرتے ہیں کہ جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اس کے کرم سے ہے اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا یہ بھی اس کا کرم ہے اگر نا دے ایک منٹ نہیں لگتا بلکل صاحب کہتے ہیں فرماتے قدمی ہیں دو بات بلدے حد کھون تو بندہ پاکر ہوگا کہ میں پتہ نہیں کیا میں کچھ بھی نہیں سارے اس کے کرم کی بات ہے قام کو کی طرف زور دیں برپور طریقے سے قام کی طرف اور ان کے لیے دعا بھی بہت کیا اس وقت الحمدللہ سمع الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ کے فضل اللہ کے کرم کے ساتھ دوریاں جہان میں ہر حوالے سے جیسے میں نے کہہ رہا تھا خانکہ عیدگاہ صحیح محلوں میں خانکہ ہے ماشاء اللہ ماشاء ادھر وہ سلسلے تو ہیں یہ لوگ باقی دعا کی جاتی ہے سب کچھ لیکن سب سے زیادہ فکس جو ہے وہ تربیت کے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے عقائد کے بارے میں لوگوں کا قیال رکھتا اس قبالے سے قبلا صاحب کے بے شمار خطابات وجود ہے فیس بیوپ کے اوپر انہوں کو دیکھا کریں سنا کریں سمجھا کریں اور اللہ سے مدد مانگا کریں کہ یاد دا اس وقت جو حال جس کے حقیقت میں گزر رہے ہیں اے کریم قرآن فرمانو اے سام فرمانو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان کی پخت بھی اطاع ایمان کی سلام بھی اطاع فرمانو اور ان کے لئے میں نے کہا پہلے بھی کہا ہے ان کے لئے دعا آپ کے اپنے لئے دعا ہے کیونکہ جس انزاق طرف جا رہے ہیں سمجھا اور بڑے بڑے اس کی اطاع کردہ توفیق سے اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے سیدہ کائرات کے صدقے سے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ان کے کرم سے یہ اس طرح پھڑے ہیں ان کے لئے دعا بھی کیا کریں کہ اسی لئے پہنچ بھی نہیں سکیں عیدگا الحمدلللہ بڑا خان خیر خالی ملکی معاملات کی طرف نہیں بینرکباوی سطح پہ بھی جو معاملات چاہ رہے ہیں اس قیفیت پہ گزر رہی گیا دنیا اس میں بھی ایک اہم کردار اضاء کر رہی ہے کردار اضاء کر رہی ہے اس پہ آپ کی دعاوں کی بہت ہوتا ہے کیونکہ میں نے پہلے کہاں یہ اپنا نہیں ہوتا ہوتا یہ کرم کا ہوتا ہے اور جب حاصدین اور شریل لوگ اب وقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہوتا ہے ایسے پھر وہ حسد اور وہ بری نظر وہ باقی دنیا کی باتوں بھی نہ کوئی برواد تھی نہ ہے اور نہ ہوگی کیونکہ حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے بہت دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کی چار جارب سے احفاظت بھی فرمائیں انہیں اپنے اس مشہل میں کامیابیوں میں اضاء فرمائیں کیونکہ آپ کے جو دعا ان کی دعا آپ کے لئے جس طرح ہے یا بیری دعا آپ کے لئے جس طرح ہے اسی طرح آپ کے دعا اپنے پیر خانے کے لئے بڑی بضبوط ہے بہت بضبوط ہے بلکل اسی طرح سے اسی طرح سے کیونکہ یہ تعلق کوئی دنیاوی تعلق نہیں ہے یہ خانقہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے سیپروسان سے چل رہی ہے اور اس میں یہ روحانی اولاد اور پھر روحانی باپ یہ جو تعلق ہوتا ہے دونوں طرف سے جو دعا کی جاتی ہے وہ بڑی باست دعا بڑی بضبوط ہے دنیا جہاں میں میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لئے میں ان کو دیکھتا ہوں ضرور آت پراتا ہوں قرآن وہ فرماتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے یہ سیکھا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے ہیں بڑے بڑے استعمالات میں میرے شایف ہوں ان کا شایف ان کا شایف کہ ان کو تولانے والا ہے جو اگر یہ جو ساشی غنونی لہر نامیوں ملکیوں ان میں کچھ بندہ کھڑا ہوں نہیں لیکن یہ کیا بات کیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس کے حبید علیہ السلام کا صدقہ ہے اور اس میں جو برپور ترین طاقت ہے نا وہ دعا کیا ہے دعائیں نماز پڑھیں تحجد پڑھیں ابن صاحب کے لئے بہت دعا کیا تھا کہ یہ آپ کی آنے والی نصروں کے عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ بھرپور کام کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ یہ اس پر اپنے مشن میں ایک کام یاب ہے میں کہہ رہا تھا کہ اکثر لوگ میرے پاس آفتے ہیں دعا کے لئے ہاتھ ضرور ڈھاتا ہوں اسی کے آگے آنکھیں ہاتھیں کہ وہ کرم فرمائے احسان فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کے کیونکہ جیس سیکھا شیوک سے وہ ہمیشہ بڑے 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 اجتماعات کو فرما کرتے ہیں ان کے دل میں ڈالنے والا کیوں ہے انہیں ڈالنے والا کیوں ہے مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے کہتے ہیں اپنا ہرٹکن لوگا نہیں میرے حادث قابل نہیں ہے میرے شاہر کو جنہوں نے سنا ہوگا آپ اکثر کو رہا کرتے ہیں میرے حادث اتنے غلطی میں بچڑے میں اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے اٹھا سکتے ہیں مو اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کر سکتے ہیں لیکن تیجھے واسطہ تیرے حبید علیہ السلام کیونکہ تُو ہی نے لے کے آیا ہے ان کی برادر میں تُو بھر کر پوری کرے گا اللہ کی اہمیت کو سمجھے اکثر لوگ دعا کے لئے کرتے ہیں پھر ہی تردر سے آ جاتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لاردگانے والا ہوتا ہے اس نے اکان کرنا ہوتا ہے اور وہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے آپ یقین رکھیں کہ جب وہ آپ کو نایا ہے تو دعا بھی قبول کرے گا اور اس سے ساتھ ساتھ یہ اس سے بڑا یقین رکھیں کہ آپ جب پیر خانے کے لئے طرف جاتے ہیں دعا کے لئے آپ کی دعا جب پیر خانے کے طرف آئے گی ان کے لئے دعا کرے گا تو وہ بھی بڑی طاقتور دعا ہوں گا وہ طاقت جاتے ہیں سردی کا احساس بھوک کا احساس گرنیے ہوں سردیے ہوں دنیا جہان میں دوست کسی طرح باہر تو یہ جاتے ہیں تو شاید ایک دو گھنٹے بیٹے میں رہا تھا منزل صاحب حارم صاحب بہت سارے سنگی بھار کے یہ ان کا تو طریقہ اپنا ایک طریقہ ہے کام کام اور کام 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 اور کام کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح ساتھ آٹھ بجے مربانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ حرام کرنے ہو اس سے لیکن آپ راہے ہوندہ حرام دا اس نے جاتے ہیں گھروں میں فریش ہوگے پھر لیکن یہ کام جو ہے تکڑنی نیزا یہ کام طاقت کو مزید پڑھاتا ہے کیونکہ یہی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا نام کا جو بائکت اور طاقت ہے نا وہ یہ چارج کرتا ہے منجید بیان ڈس چارج ہونگا ہے بزارانے بھی دستا فردہ ڈس چارج ہونگا ہے اللہ نے ذکر ہی تو اندہ چار ہونگا ہے اے گلدان کے شمیر دے پاہی فاروق میں ادھر رات ہی دے پاہی فاروق صاحب پاہی فاروق کو سا سارے نے پاہی پاہی نہیں پڑھ جا دے وہ رات کو راجہ کرامت صاحب سوپی اتا عمد صاحب ساہی عرب دین صاحب اصلاح عدقہ حسن تعلق شاہ صاحب گرشوار صاحب وہ تسلسل سے جاغ رہا ہے اور دوسری بھی بہت سوڑا کام کر رہے ہیں ساڑھے رات اور اپنی ٹیم نے بھی بہت قدر کیتا ہے شابہ صاحب بہت حسن بہت حسن 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 کہ وہ ان کو چھوٹی سی بات تو بھی اتنا منا کر کے ان کی خوب حسن 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 لائکہ انہیں اور قمت پیدا بہت خوبصورت پروگرام چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں کو قبول فرمائے اور اپنے آپ کو ذرا دیسے عزاد کشمیر میں ذکر ہدا اس طرح ذرا ذکر کر کے چارج ہو کے برپور طریقے سے آئیے میرے ساتھ 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 آئیے آئیہ 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 موسیقی 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 نہیں تلے ہی کتہ ہے تلے ہی اور اعلان کر دیں گے کیورٹر صاحب کشبلا صاحب کو خطاب ہیں تیسو انہیں پتھ سو انشاء اللہ تعالی عارف صاحب بڑی محبت اینا آپ نے اس پہ سفر کیا کہ آپ آئیں گے تو پھر سارے باہر سے بھی آگئی ہیں ان کا پورا علاقہ ان کی ہے کی تھی کیورٹر صاحب کو خطاب کیورٹر صاحبٰ کے ساتھ یہ بہت محبت کرتے ہیں آپ ان کے لئے بہت دعا کی طرح ہے پرسہ اُدھر اُدھر ہے چرچ روح جائے انشاء اللہ تعالیٰ باقی بھی دھو تین دن جو ہے سارے پروگرام اپنے بلا ساوی در ہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فاضل سے اپنے عبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس محفظ پاک کے سجانے والوں کے مقدر کو سجان ہو رہی سجدان عجیب صاحب کی امشیرہ امکیام سجدان عصیب اللہ صاحب کی بیٹی تھی سجدان صاحب کے بھی انتقیال کے علاقے میں بے شمار خدمات ہیں ترکت کے حوالے سے دین کے حوالے سے جناب نصیر صاحب کے والدہ این بٹل جناب سجدان نعیم صاحب فرحائی نکیال جناب راجہ صدیب اللہ صاحب گوڑا اور اس کے علاوہ جترے بھی تو آپ کی کمانڈر صاحب کی والدہ صاحب دادی دادا ساس و روحہ ان کے لئے بھی اور سب جترے آپ آکے ہیں اس محفل سے کوئی بھی خواہی نہیں اٹھتا اللہ تعالی آپ سب کے بھی جترے بھی عباو اداد بنیا سے چلے گے اس خوبصورت محفل پاک کے صدقے اللہ تعالی ان سب کے بھی درجات بلند فرمائے کہ انت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہیں اور خاص طور پر ہمارے مرشدان کریم ساکروں سالوں سے جو سلسلہ چل رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کا درجات کو بہت بلندی آتا فرمائے ہیں کہ جو کچھ ہے انہی کی مہتے ہیں انہوں نے خوبصورت انداز ہے اور میں طبلہ صاحب کے تبارے میں کہا یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے شاہد کے عقس ہے عقس الہسانی پاک ہے اور الحمدللہ اسی خوبصورتی کے ساتھ لگن اور ترق کے ساتھ ہی کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کے اوپر بھی بنہ کرم فرمائے دعا کے لئے ہاتھ اٹھتا دعا کے لئے ہاتھ اٹھتا دعا کے لئے ہاتھ اٹھتا